تو میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور پتہ کچھ دنوں پہلے ہمارا اسلام آباد جانے کا پلین منا تو میں نے اپنے گھر والوں اس کاک کہ میرا ابھی تک کمپیوٹر کا کورس ختم نہیں ہوا میں نہیں جا رہا کہی بھی اکھار لو جو اکھارنا ہے تو سامنے سے گھر والے بولے اچھا اب جاکت میں پڑھائی کی عاد آگئی ہے اچھا تم پڑھنے لگے ہو مطلب پڑھائی کرو تو بھی مسئلہ ہوتا ہے پڑھائی نہ کرو تو بھی مسئلہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے خیر یار آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کارل روک کی اب اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کارل روک کون ہے تو میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ پیڈوپائی کی ایک سستی کوپی ہے جو انڈیا میں سامنے آنے والے ٹرک کی بھی ولوگ بنا دیتا ہے اور اتنا چھول ہے یہ کہ بھائیہ شاہو اندریس بھی اس کا بیٹا لگتا ہے اور آج یہ ہمیں سکائے گا کہ اگر انڈیا میں بیمار ہو جاؤ تو کیا کرنا چاہیے ساری جی بھائی نے ڈوکٹر سے دوائی لے لی ٹائٹل سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈورمو ناک اپنی پوکٹ سے کوئی گیجٹ نکالے گا باقی دنیا تو جیسے بھی تک نیم کے پتوں پر ہی چل رہا ہے ابھے انڈیا سے اتنا ہی پیار ہے تو گائے کا پشاب بھی پیلو ابھے میں تو مزاک کر رہا تھا یہ تو سچ میں سیریس ہو گیا اور ویسے ہی نہیں پی رہا دہی بنا کر اس میں مکس کر کے مست آنند لے کے پی رہا ہے کھتا جی کھتا جی اتنی عزت تمجھے میری بھی تک میری گل فرینڈ سے بھی نہیں ملی مطلب میری کوئی گل فرینڈ نہیں ہے لیکن اگر ہوتی تو بھی نہیں ملتی اتنی عزت اب اس سمت بونڈ کے نشے کر کے آیا ہو کیا کھتے کو کھتا جی کہتے ہو تو بسکٹ کو بھی پارلے جی کہے کے بلاو سور کے بچے کو بھی سور جی کہے کے بلاو خود کو بھی کمینہ جی کہے کے بلاو کیونکہ تو تو ہے ہی ہی کمینہ بوزر جی کہے پڑھے تیاری اس پیوڈپائی جیسے شکل کو اب اس کے ایک ویڈو تھی جس کا نام تھا مائی انڈین گل فرینڈ اینڈ میٹنگ ہر پیرنٹس اوہو اب اس کو مارک آتے دیکھیں گے شروع میں تو نہیں ہو سکتا آگے یہ ادھر بھی نہیں یہ ادھر بھی نہیں یہ بیچ میں بھی نہیں آخریوں میں پہنچ گے بھی کھدر ہے تو روہی جی آپ کو چھوٹ بندے ہوئے کیسا لگ رہا ہے ماں میری شکتیوں کو غلط فائدہ اٹھایا گیا ہے ماں اب یہ انگلیش اور ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھی بہت اچھے طریقے سے بول لیتا ہے اس ویڈیو کا مقصد کسی خاص مذہب پر تنقید کرنا نہیں اس میں صرف میرے تجربے کا مشاہدہ پیش کیا گیا واں بھائی واں مطلب جتنا اردو میں نے پوری سترہ سال کے زندگی میں بولا ہے اس سے زیادہ اس نے ایک لائن میں لکھ دیا اور یہ بھائی سب خود کو اتنا مشہور سمجھتا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان میں آئی سائے والے اس پر نظر رکھ رہے ہیں مطلب ملک سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں اور آئی سائے والوں کے پاس اور کوئی کام دنڈا نہیں ہے اب جب یہ پاکستان ہے تو پاکستان کے آرمی والے کو بولتا ہے کہ مجھے اردو پسند نہیں ہے سیکیورٹی والا بولتا ہے کہ اپنا کیمرہ بند کروئے لیکن یہ بند نہیں کرتا اب جب تم ایسے کام کرو گے تو تم پہ نظر ہی رکھی جائے گی نا ملک کا پرائم منسٹر تھوڑے نہ برائیں گے نا تم کو خاش تیرے پیدا ہونے سے نو مہینے پہلے تیرے ماں باپ کو کونڈم خریدنے کے لئے سور بھی مل جاتے تو آج تو آج تمہارے دوست تمہیں بیکاری کہہ کرنا بولاتے ہیں کٹنے یہ 20 روپی نا یہ 30 کا سیل ہے یہ 40 دے ارے یار کیا کہا رہا ہے اب جب پتا ہے کہ وہ 30 کا ہے تو 40 کو دے رہے ہو ان جیسے لوگ پتا ہے اسکیلےٹر پر کڑے ہو کے کہتے ہیں بس یار یہ ویڈیو یہی تک تھی اور اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھیے تو بھئی میرے ویڈیو کے نیچے ایک لال بٹن کا سبسکرائب نام کا ایک بٹن ہے اس کو اگر آپ توڑا سے ہاتھ مارو گے تو کچھ ہوگا نہیں بس ہی کہنا تھا مجھے دھڑکا یہ دل سانس تھامنے لگی اوہ کیا یہ میرا پہلا پہلا پیار ہے سجنا کیا یہ میرا پہلا پہلا پیار ہے موسیقی